بائیس دن سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اسرائیل حماس کے بیچ جنگ مہایود کی طرف بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے اسی بیچ سینگ ترازت مہا صبح میں گازہ میں سنگر شویرام کا واہن کرنے والے پرستاف سے بھارت دوارہ دوری بنائے جانے کو لے کر کانگریس سہیت وپکش نے سرکار پر تیکھا حملہ کیا کانگریس نیتا پریانکا گاندی نے کہا کہ وہ بھارت کس قدم سے ستابر شرمندہ بھی ہیں پریانکا آگے کہتی ہے کہ جب مانتہ کے ساتھ ہر قانون کو تاک پر رکھ دیا گیا ہو تو ایسے سمیے میں اپنا رکھ تیہ نہیں کرنا اور چپ چاپ دیکھتے رہنا غلط ہے وہیں پریانکا گاندی کے پوسٹ پر کینڈری منتری گریراج سنگھ نے کہا کہ بھارت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے لیکن پریانکا گاندی ووٹ کے لیے آتگوادی حماس کے ساتھ کھڑی ہے گریراج سنگھ نے کہا کہ پریانکا گاندی ووٹ کے لیے کیا کیا کریں گی ہم فلسطین کے اسططف کے لیے کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں لیکن ہماس جیسے آتگ کی سنگھتن کا پکش کانگریس ہی لے سکتی ہے سمانے لوگ تو نہیں لے سکتے ہماس کوئی کرانتیکاری سنگھتن نہیں ہے ہماس ایک گروبادی سنگھتن ہے ہماس منتہ کے اوپر ایک کلنگ ہے گریراج یہیں نہیں رکے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو کلنگ پسند ہے لیکن مجھے پسند نہیں آپ ووٹ کے خاطر یہ کر سکتے ہو یہ کون ہے گاندی فیملی آج تک اپنے دادا کے مزار پر نہیں گئی ہوگی اپنی جاتی بتانے میں شرم محسوس ہوتی ہوگی ہم یہ تو گرب ہے کہ ہم حریجن ہیں ہم شجل کاسٹ ہیں ہم اپر کاسٹ ہیں اس سے ہم بتاتے ہیں بھارت میں ویبھید مت پیدا کرو ووٹ پانے کے لیے یہ سجھاو یہاں پر گریراج سنگھ نے دیئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پریانکہ گاندی نے بھارت دوارہ یون میں اٹھائے گئے قدم کی آلوشنا کی اور سوشل میڈیا پلیٹفورم ٹوٹر پر پوست کرتے ہو لکھا کہ گاندی جی نے کہا تھا کہ آنک کے بدنے آنک پوری دنیا کو اندھا بنا دیتی ہے میں ستاور شرمندہ ہوں کہ ہمارا دیش گازہ میں سنگھر شویرام کے لیے ہوئے متدان میں انپستت رہا ہمارے دیش کا انڑنیا انسا اور ستہ کی سدھانتوں پر ہوا تھا جن سندھانتوں کے لیے ہمارے ستنطہ سنانیوں نے اپنی جیون کا بریدان دیا یہ سندھان سمیدھان کا آدھار ہے جو ہماری راشتیتہ کو پریبھاشت کرتے ہیں یہ بھارت کے نیتک سہاس کا پرتندھت کرتے ہیں جن سے انتراشتے سمودائے کے سدسے کے روپ میں اس کے کاریو کا مارک درشن کیا گیا ہو آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے گازہ پر پوری طرح سے اٹیک کر لیا ہے گازہ پٹی سے ہزاروں کی سنکھیا میں دیکھا جائے تو ہتھیار اور جو لڑاکہ ٹینک ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور قریب قریب ہماس پر حملے کرتے ہوئے سو لوگوں کی جان جا چکی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھائل ہیں ہزار سے زیادہ ان کی سنکھیا ہے پریانکہ گاندھی کہتی ہے کہ مانتہ کے ہر قانون کو نشٹ کر دیا گیا ہے لاکھوں لوگوں کے لیے بھوجن پانی چکست ساپورتی سنچار اور وجلی کارٹ دی گئی ہے اور فلسطین میں ہزاروں پرش مائلہوں اور بچے کو ختم کیا جا رہا ہے تو سٹینڈ لینے سے انکار کرنا اور چپ چاپ دیکھنا غلط ہے یہ ان سبھی سیجوں کے وپریت ہے جن کے لیے ایک راستر کے روپ میں بھارت ہمیشہ کھڑا رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے شکروعہ کو بھی انہوں نے گازہ کے سمرتھن میں پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گازہ میں ساتھ ہزار منوشوں کے حتیہ کے بعد رکھت پات اور ہنسا کا دور تھم نہیں رہا ان سات ہزار لوگوں میں سے تین ہزار ماسوم بچے تھے کوئی ایسا انتراستے قانون نہیں جسے کشنا نہ گیا ہو کوئی ایسی مریادہ نہیں جسے تارتار نہ کیا گیا ہو کوئی ایسا قائدہ نہیں جس کے دھجیاں نہ اڑائی گئی ہو منشتہ کی ساموک چیتنا آخر اور کتنی جانے چلی جائیں گی آخر کب چیتنا جا گے گی آپ کو بتا دیں کہ یون بھارت کے ووٹنگ میں شامل نہیں ہونے پر ان سی پی ادھیک شرط پوان نے بھی کہا کہ فلسطین مودے پر بھارت سرکار کے بیچ بھرمکی سٹی پیدا کر رہا ہے حالانکہ بھارت کا سٹین صاف طور پر صاف ہے کہ وہ فلسطین کے لئے کھڑا ہوا ہے لیکن حماس کے خلاف وہ بولتا رہا ہے آگے بھی بولتا رہے گا اس کے علاوہ ویسی بھی لگاتار سرکار پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سرکار کا سٹین ساف ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جو ہمارے اس کا سمرتن کریں گے ہم اس کا سٹین بلکل بھی نہیں لیں گے